کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے جو ابھی بات انہوں نے بلکل ٹھیک ہی کہ ہم اپنی فوج کو رانہ عزیر نے ٹھیک ہا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے ہمارے اردگر سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں ساری آپ سیریا لیلی یمن سیریا سمالیا افغانستان ایک ایک لیکن سب کا جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے پاکستان کے پاس بہت بڑا ایس ایٹس طاقتور فوج اس کو ہمیں بچانا ہے کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھے ہیں تو اس سے ایونچلی فوج کو نقصان اور پاکستان کو نقصان ہے جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہیے کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو اس پر فرق ہے جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فوٹپرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پگڑ پگڑ کی آپ یہ کر رہے ہیں اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھیں کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا یہ نقصان دی رہا ہے ہماری فوج کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے زرداری کا سیبلر پرابلم تھا تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفرمیشن میرے اوپر نجم سیٹی نے جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا دو اس کے الزام لگائے میں عدالت میں چلا گیا ہوں تین سال ایس پرائیم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا نواز شریف کے اوپر اس نے جب نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ میں الزام لگائے اس نے اس کو تین دن بند کر کے مارا مار پڑھوائی فرق کیا تھا فرق یہ تھا کہ میں جب بنا دی تو میرے مجھے کوئی میڈیا سے کبھی خطرہ نہیں تھا میں یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ میرے جو جب میں پرائیم منسٹر بنا مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے ساڑھے تین سال سے میڈیا سے کسی پرائیم منسٹر کوئی نہیں ہوئی ایسی تنقید میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی میں نے ایک میڈیا کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن نہ مجھے کبھی کسی سے ڈر تھا کہ میری کوئی چوری کسی نے پکڑ کہ میری کوئی چوری یا کرپشن صاحبے لیا گیا مجھے میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہماری دپارٹمنٹ میں منسٹری کے اندر کرپشن ہے تو بتاؤ کیونکہ اگر میں چوری نہیں کر رہا تو میں کسی کو کیوں کرنے دوں گا تو ہم نے تو میڈیا سے تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا عدلیہ سے کوئی مجھے کہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کوئی انٹروینشن کی ہو عدالتوں کو کوئی ہم نے کسی کو میڈیا کو عدالتوں کو کہا ہو کہ جی اٹھا کر ٹیلیفون کے جی ججمنٹ دو کوئی ہم نے کوشش کی ہو کسی قسم کی ججمنٹ افیٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے ہم قانون کے بیچ میں تھے پرابلم آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہی تھی پرابلم کیا آ رہی تھی کہ دیکھیں وار آن ٹیلر جب ہوئی نہ اور میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اس میں ہمیں کبھی شرکت نہیں کرنے چاہیے تھی مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں ہامر بھی پروگرام کے اوپر جا کے اپنی اپنی جا کے پوائنٹ او ڈیو دیا کرتا تھا ڈرونز کے اوپر اس کو سب پتا ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا اس پر شرکت کر گیا اس معاشرے نے جتنا جتنا ڈیمیج اٹھا ہے اس وار آن ٹیلر کی وجہ سے کبھی بھی کوئی کمیشن بیٹھے تو پتا چلے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوئے اس سے چھوڑے کے ہم نے اپنے اربو ڈالر کا نقصان ہوا قبائلی علاقہ ہمارا اوجڑ گیا اسی ازار لوگ ہمارے قربان ہوئے اس وار کے اندر ڈرون اٹیکس کبھی بھی یہ انہرڈ آف ہے کہ آپ ہی کا ملک کسی کی جنگ میں شرکت کر رہا ہے ان کی اور وہ آپ ہی کوئی اٹیک کر رہے ہیں یہ ہیومن اسٹری میں کبھی نہیں ہوا یہ جنگ جدر آج پاکستان کھڑا ہے میرا آنسٹ اپنین یہ ہے کہ اپنی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن ڈیفائننگ مومن پر کھڑا ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت فیصلہ ٹھیک کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی اس سے زیادہ یعنی ایک باہر ایک انڈر سیٹری امریکن ایک پاکستانی امبیسٹرشیب میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے اور وہ ریکارڈڈ ہے منٹس ہے اس کے وہ ہمیں سائفر بیجتا ہے میں پڑھتا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسٹر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر آپ نے امران خان کو نہ اٹھایا میرا نام امران خان کو اگر آپ نے نہ اٹھایا تو پاکستان کو بڑی مشروعوں کا سامنے کرنا پڑے گا لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم ماف کر دیں گے یعنی اتنی ایسا تکبر مجھے تو سب سے میں نے وہ سین این پر کہا میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پر نکال دینا چاہیے اس ڈالرلو کو کتنی بے شربی اور تکبر سے کسی ملک کے امبیسٹر اچھا امبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکال دو یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے تو وہ دھنکی دیتا ہے اگرے دن عدم اعتماد ہوتا ہے اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا جس لیے ہے کہ کیا پاکستان دنیا کی پانچویں عبادی میں بڑی بڑا ملک کیا اس کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح ریموو کریں گے میں آگرہ سوال پوچھتا ہوں کہ آگے کوئی آکے کھڑا ہوگا کوئی بھی آگے آکے پرائم منسٹر کو دھمکی ملے گی کیونکہ یاد رکھیں مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے رچڈ آمیٹیج نے کہا کہ ایک ریزن دیتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اس طرح گئے ہیں تو کون کھڑا ہوگا کبھی کسی نے اسیس کیا کہ اس دھمکی پہ اور جب ہم کی جنگ میں شرکت کی کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے پتا چلا ہے کہ پاکستان اکتا نقصان ہوئے تو اور اس سائفر میں وہ لکھتا ہے کہ امران خان نے جو رشا کا دورہ کیا ہے یہ اپنے طور بھی کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس فورن آفیس نے سارے اکیلے خود فیصلہ کیا اور اس نے جو رشن جو وزر تھی اس کو موڈ پورنٹ بنا لیا پوینٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتا انٹا دھمکی دیتے ہیں کہ آرٹیکل سکس لائپ جہاں ہے امران خان کے اوپر چھوڑے کہ امران خان کون ہے یہ پاکستان کی توہین ہے اس ملکی سو جو اس واقعی سیچویشن ہے جو اب میں اپنی فائلنٹ بات کرتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے لیکن پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے مسنگ پرسن شروع ہو گئے سب سے پہلے میں نے مظاہرہ کیا تھا مسنگ پرسن کا دوزار تین میں جب آفیہ صدیقوں کو اٹھا لیا تھا اب جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا تو مجھے تو فوج کا ویو نہیں پتا تھا تو میں تب تک اس کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا کیونکہ این میں میرے پاس آتے تھے مسنگ پرسن جن کے رشتہ دار اٹھا لیے جاتے تھے تو میرے پاس آتے تھے اور وہ اس سے زیادہ میں نے تکلیف دے چیزیں نہیں دیکھئے کہ عورت آ رہی ہے کہ میرا ہزبنڈ غائب ہے ماں آ رہی ہے بیٹا غائب ہے اس طرح کے جو درد بھرے سینز اب میں دیکھتا رائش کر گورنمنٹ میں آئے اور یہ جو آپ نے پتا چلا کہ کئی دور لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا ہمارے دور پر وہ ہم اسی کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر وہ آ جاتا تھا ہم جب میری جا